ہیلو گائز آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ خوش ہوں گے مزد ہوں گے آباد ہوں گے اور میں بھی خوش ہوں اور ہمارا ویڈیو ہے کہ ایگنور کرنا سیکھئے لائف میں کوئی بھی چیز آپ کو بہت آپ پر ہیوی ہو رہی ہو تو اس سے تو دور ہی رہے اچھے کبھی کبھی ہم میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت کسی کو چاہنے لگتے ہیں بہت اس سے پیار کرنے لگتے ہیں کہیں نہ کہیں اس کی ہمیں عادت ہو جاتی ہے کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا ہے کہ اس کے بینہ ہمارا زندگی نہیں چلے گی ہمارا ٹائم نہیں گزرے گا لیکن سامنے والے کو اس چیز کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وہ اس کا کام پر فوکس ہے اس کا آپ میں انٹرسٹ نہیں نہیں ہے اور ہم اس کے ساتھ جینے مرنے کے سپنے دیکھنے لگ جاتے ہیں اور جانے انجانے میں ہم اسے کہیں نہ کہیں اپنا دل دے بیٹھتے ہیں اور سامنے والا ہمیں ایگنور پر ایگنور کر رہا ہوتا ہے اسے ہمارے ہونے نہ ہونے سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا اس لئے ہمیں ہمیشہ اپنی لائف کے گول پر کلیر رہنا چاہیے اور ہمیشہ اپنے آپ پر فوکس کرنا چاہیے ہمیں کبھی بھی دوسروں کے ساتھ ٹائم بٹائے ہوئے ٹائم کو کبھی بھی ایک دوستی کو کبھی پیار نہیں سمجھنا چاہیے اگر میرا ویڈیو اچھا لگ رہا ہو تو لائک سسکرائب کومنٹ ضرور کر جائے اور اگر پہلی والا یہ ہیں تو آپ بیل آئیکن پریس کرنا بلکل مت بھولیے ہمیں بھی انہی کے ساتھ پیار کرنا چاہیے جو ہم سے پیار کریں جو ہماری عزت کریں ہماری رسپیکٹ کریں اگر سامنے والا آپ کو بار بار اگنور کر رہے ہیں اور پھر بھی اگر آپ اس کے پیچھے پڑے ہو تو آپ سے بڑا بے فکوف کوئی نہیں ہے کیونکہ سامنے والے کو آپ کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرقی نہیں پڑتا جب اسے فرقی نہیں پڑتا تو آپ اس سے پیار کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ کیوں اپنے آپ کو کوس رہے ہیں اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے یا ہمیں میں کوئی کمی تھی ہمیں وہ چھوڑ کے چلا گیا ہم کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ سامنے والے ہمیں کچھ بول بھی دے تو ہم چھاکی بھی اس سے بول نہیں پاتے اور اکیلے میں بیٹھ کے ہم اتنے دکھی ہو جاتے ہیں بار بار اس کی کہی بھی باتیں ہمیں ہمیشہ یاد آتی ہیں اور ہم بہت ہی ڈپریس ہوئیتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایسا بولا ہے میں اس سے کبھی بات نہیں کروں گی کبھی نہیں ملوں گی اس نے ایسا کیوں بولا اس سے مجھ سے پیار نہیں ہے ہم اتنے اچھے دوست ہیں پچھلے چھ مہینے سے سال سے دو سال سے لیکن اس نے مجھے اتنے ہرٹ ورڈز بولے ہیں اتنے ہارش ورڈ بولے ہیں میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا ہمارا دل اس کو بار بار یاد کر کر کے روتا ہے اور اکیلا رہنا ہمیں اچھا لگتا ہے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے لیے بس دنیا سب ختم ہو گئی ہے ہمارے کچھ نہیں ہیں بس وہ انسان ہی نہیں ہیں اب ہمارے جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہمارے لائف کا کوئی لکشنی ہے ایسا ہمیں محسوس ہوتا ہے تو دوستو ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ سامنے والے کو تھوڑا ٹائم دیجئے آپ اس کا فون مت اٹھائیے اس سے بات مت کیجئے اسے بھی تھوڑا سپیس دیجئے کیا اسے بھی آپ کی کبھی اکیلے میں کمی محسوس ہوتی ہے یا آپ ہی کوئی ون سائیڈ پیار تو سزا دیتا ہے لہن ٹو سائیڈ پیار مزا دیتا ہے اس لیے آپ کو اگر ون سائیڈ لف ہے تو پھر اس کا کوئی بھی علاج نہیں ہے آپ اسے اگنور کیجئے جو آپ کی کیا نہیں کرتا جو آپ سے پیار نہیں کرتا وہ آپ کا پاگلپن ہے کہ آپ اس کے پیچھے پڑے ہیں نہ کہ وہ سامنے والا وہ تو آپ سے سمپل بات کرتا ہے سمپل ملتا ہے لیکن آپ ہی نے اس کی باتوں میں اس کی اٹریکشن میں اس کے آؤٹلوک میں کہیں پیار کھوج لیا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جب آپ کسی چیز کو اگنور کریں گے اس سے بات نہیں کریں گے اس سے ملیں گے نہیں اس کا فون نہیں اٹھائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اگر اس کو فرق پڑتا ہوگا تو وہ آپ کو فون کرے گا آپ کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرے گا آپ کو پوچھے گا کہ تمہیں تین دن کہاں تھی تم نے مجھ سے بات کیوں نہیں کی میں کتنا اکیلا محسوس کر رہا ہوں بھیڑ میں ہو کے بھی تو میری نظریں تمہیں ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں ہمیشہ تو آپ کو پھر ریلائز ہوگا کہ نہیں میں ہی نہیں وہ بھی مجھ سے پیار کرتا ہے اور اگر ایسا نہ ہو آپ کے ساتھ دوستوں اگر وہ آپ کو فون ہی نہیں کرتا اور نہ ہی آپ کو کانٹیکٹ کرتا تو آپ خود ہی سمجھ دار ہیں کہ آپ کو اس آمنے والے کو آپ سے بلکل پیار ویار نہیں تھا وہ ایک اچھا دوست تھا وہ آپ سے بات کرتا تھا آپ کی کیر کرتا جب آپ اس کے ساتھ ہوتے تھے اور جب آپ اس کے ساتھ نہیں ہو تو اسے اس چیز کا بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے لگتا ہے کہ تم اپنے کام میں فوکس ہو اور میں اپنے کام میں فوکس ہوں اس لئے آپ کو یہ چیزیں اگنور کرنا سیکھنی چاہیے کبھی بھی کسی پہ گر گر کے کوئی چیز نہیں ملتی ہے مل جائے تو دونوں طرف ہو تو ہی بات ہے تو اس لئے آپ کو دوستو کبھی اپنے کوئی آس پاس اگر آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے تو آپ کو ایکنور کر کے اپنے فرق سے صوبہ اٹھئے اور ایک لمبی بریت لیجئے اور ایک گرم چائے کی پیالی پیجئے اور کہیے ہمارا آج ہی جنم ہوا ہے اور ہمیں آج ہی سب کچھ کرنا ہے پرانی باتوں کو کہنا تو بہت اثار نہیں لیکن نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے جب ہم اکیلے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ہم مو سے بھی کہہ دیتے کہ ہم یاد نہیں کریں گے ہم ملیں گے نہیں ہم دیکھیں گے بھی نہیں ہم فون بھی نہیں کریں گے میسیز بھی نہیں کریں گے لیکن پھر بھی پھر بھی ہمارا دل کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ہماری نظریں اس کو ڈھونٹی ہیں اس کو یاد کرتی ہیں لیکن ہم اوپر سے بہت پرٹینٹ کرتے ہیں کہ ہم نہیں ہم بھول چکے ہیں بٹ ہر ایک انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کیونکہ جو انسان بہت ایموشنلی کسی کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے وہ اتنی جلدی اپنے دل دماغ سے نہیں نکال سکتا چاہے وہ کتنا ہی کہہ لے کہ میں اس کو یاد نہیں کروں گا یا میں اس سے ملوں گا نہیں فون نہیں کروں گا نو کنٹیکٹ بٹ آپ اپنے آپ کو بیزی رکھیں آپ اپنے کو جتنا بیزی رکھیں گے آپ اس جگہوں پر بلکل مت چاہیے جہاں آپ ملتے تھے جہاں آپ دیکھتے تھے یہاں فون نمبر سب کو جلیٹ کریں اپنے آپ کو always بیزی رکھیں جب آپ بیزی رکھیں گے تو خوشی محسوس کریں گے ورنہ اکیلے میں ہم جب اسے یاد کرتے ہیں ساری دنیا سے چھپا کے اکیلے میں بیٹھ کے ہمارے آنسو نہیں رکھتے ہیں ہم روتے رہتے ہیں اسے یاد کر کے کہ کاش وہ آ جائے کاش اس کا فون آ جائے پوری بھیڑ میں کاش وہ مجھے مل جائے کہیں نہ کہیں تو ملی جائے لیکن یہ آپ اپنے آپ کو بیمار کر رہے ہیں mentally sick کیونکہ اس کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے اگر میرا ویڈیو اچھا لگ رہا ہے تو لائک ضرور کیجئے اور سسکرائب ضرور کیجئے آپ کے ایک لائک سے میری لائف بن سکتی ہے اگر میرا ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک سسکرائب کومنٹ کیجئے اپنا قیمتی سامنے دینے کے لئے دھنے بات ایسے motivational ویڈیو میں اکثر بناتی رہوں گی